شہر کی بڑی مویشی منڈی شاہ پر کانجرہ میں آتحزت کی کا واقعہ ریسکو ڈبل وان ڈبل ٹو اور فائر برگیٹ کے عملے نے آگ پر کابو پا لیا مزید احوال جان لیتے ہیں شازیب بھٹی سے جی شازیب آگاہ کیجئے گا جب بلکل اس وقت میں شاہ پر کانجرہ مویشی منڈی میں موجود ہوں یہاں بہت سوسناک واقعہ پیش آیا کہ اچانک جانوروں مویشیوں کے وارے میں آگ لگنے سے جو ہے وہ کافی رکھبے کی اوپر آگ پھیل گئی کیونکہ ہوا یہاں پہ کافی زیادہ تھی اور یہاں کے مناظر آپ کو میرے کیمرہ من دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ سوکھی غاس زیادہ ہونے کے باعث کافی رکھبے کی اوپر آگ پھیل گئی تھی لیکن یہاں سے جانوروں کو ریسکو کی جانب سے محفوظ کر لیا گیا تھا اور کوئی بھی جانے نقصان کی جو ہے وہ تلانی البتہ ریسکو کے مطابق تقریباً بیس کے قریب یہاں پہ ریسکو وہیکلز جو ہے انہوں نے حصہ لیا اور دو گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اس حاق پر کابو پایا گیا اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ ایک ریسکو آفیسر موجود ہیں جو کہ اس آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے انہوں سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں بتائیے گا کہ کتنی گاڑیوں نے یہاں پہ حصہ لیا ہے کیا ریسپونس ٹائم رہا دوسری چیزی ہے کہ کوئی جانے نقصان ہوا گے نہیں جی میرے نام یاسر ہے میں ریسکو تسیل آفیسر ہوں تسیل رائیوینڈ میں یہ ہمیں گیارہ چونتیس میں کارل مصول ہوئی ہے ہمارے کنٹرول روم میں تو اس کے بعد ویدن نو ٹائم ہماری ویکلز یہاں پہ پہنچی ہیں بیس کے قریب ہماری گاڑیاں یہاں پہ ڈپلائی تھی جنہوں نے تقریباً ڈھائی تین گھنٹے کی جدو جہد کے بعد اس آگ کو کنٹرول کر لیا تو اللہ کا شکر ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا ایون جانورز بھی بچ گئے ہیں کچھ ہمارے ریسکیورز نے بڑی محنت کر کے ان کو بچایا ہے لیکن یہ جو ان کا کچھ مالی ہے ادھر کے جو نقصان آتے ہیں جو ان کو یہ چیزیں یوز کرتے تھے جانوروں کی وہ چیزوں کا تو نقصان ہوا ہے لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ جانوروں کا نقصان نہیں ہوا اور انسان بھی سب اس میں محفوظ رہے ہیں آگ لگنے کی کوئی وجہ سامنے آئی ہو عید کا دن تھا مویشی جانور تو یہاں پہ ہوں گئی لیکن جو ایک بڑی وجہ ہے انسان کی جان بچنے کی نورملی یہاں پہ کافی زیادہ رش پایا جاتا ہے لیکن آج جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا افسوسناک واقعہ نہیں ہے کہ کسی کی جان جائے اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی وجہ سامنے آئی ہو جی انہوں نے یہ جو انفرمیشن ہمیں فرسٹ انفرمیشن ملی ہے وہ یہی ہے کہ اس سائیڈ پہ ان کا وارہ تھا یہ جانوروں کا اس میں جو چارہ وغیرہ سوخہ چارہ ہوتا ہے وہاں سے آگ ڈویلپ ہوئی ہے انہوں نے کافی کوشش کیا اس کو بجانے کی لیکن انفرچولی نیٹلی وہ آگ وہاں سے سپریڈ آؤٹ ہو گئی ہے چونکہ ہوا بہت زیادہ تھی ایر ایک ایسا فیکٹر ہے کہ اس نے پھر آگ کو بہت زیادہ پھلایا ہے کیونکہ یہ ساری لکڑیاں اور یہ ادھر اس طرح کی چھتیں تھی کہ انہوں نے بڑی جلدی آگ کو پکڑ لیا کپڑے وغیرہ یوز ہوتے ہیں چادریں اس طرح کی جو یہ مٹیریل ہے تو اس میں ہوا نے بڑا میجر رول پلے کیا اس کو پھلانے میں تو یہ ایکرز کے اندر آگ تھی اور یہ خدانہ خاصتہ اور بہت زیادہ بڑھ سکتی تھی لیکن شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جلدی کنٹرول کر لیا یہاں کے مناظر جو ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے آپ کو بتا ہوں کہ آگ جو ہوا تیز ہوا کا فیکٹر تھا وہ بہت زیادہ ہونے کے باعث جو ہے وہ آگ جو ہے وہ ایکروں کے اندر پھیل گئی اور یہاں پہ مالوں کا لاکھوں کا جو ہے وہ لاکھوں کا مالی نقصان یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ جو بیپاری ہیں ان کی حکومت سے اپیل ہے کہ یہاں پہ ان کا نقصان جو ہے وہ حکومت پورا کر کے دے آگ لگنے کی وجہات جو ہے وہ مختلف پہلوں پر ریسکیو کی جانب سے بھی جو ہے وہ دکی کی جاری ہے کس طریقے سے یہ آگ لگی تاہاں کوئی جانے نقصان یہاں پہ نہیں ہوا ٹھیک ہے شازے بھٹی آپ کا بہت شکریہ